ایک بار ایک بچے نے اپنے فادر سے پوچھا کہ اس کی لائف کی ویلیو کیا ہے تو اس کے فادر نے اس کو کچھ جواب تو نہیں دیا بلکہ اسے ایک خوبصورت سا پتھر دیا اور اسے کہا کہ تم اسے مارکٹ میں جا کے بیچو اور اگر کوئی اس کا پرائز پوچھے تو تم کچھ مد بولنا بس اپنی دو انگلی اوپر کر دینا تو یہ سن کر اس لڑکے نے وہ پتھر لیا اور وہ مارکٹ کے اور چل دیا مارکٹ میں جب وہ پتھر بیچنے گیا تو ہاں پہ ایک وومن نے اسے پوچھا کہ what is the price of that beautiful stone اس خوبصورت پتھر کی قیمت کیا ہے تو اس لڑکے نے ویسا ہی کیا جیسا اس کے فادر نے کہا تھا کہ اس نے کچھ نہیں بولا اور اپنی صرف دو انگلی اوپر کری تو وہ دیکھ کر اس لیڑی نے کہا کہ two dollars okay i will purchase it تو یہ سن کر وہ لڑکا اپنے فادر کے پاس واپس گیا اور اس نے کہا کہ father, dad, وہ وومن اس پچھون کو دو ڈالر میں خریدنا چاہتے ہیں یہ سن کر اس کے فادر نے کہا ٹھیک ہے اس کے فادر نے اسے واپس کہا اب تم اس پتھر کو لے کے میوزیم جاؤ اور اگر وہاں پہ کوئی تم سے پوچھے what is the price of that stone تو تم کچھ مت کہنا اور اپنی صرف دو انگلی کھڑی کرنا تو یہ سن کر لڑکا واپس سے پتھر کو لے کر میوزیم کی اور چل دیا وہاں پہ جا کر جب ایک old man نے اسے پوچھا what is the price of that stone اس لڑکے نے ویسے ہی کیا جیسے اس کے dad نے کہا تھا اس نے دو انگلی کھڑی کری اور کچھ نہیں کھا اس old man نے کہا two hundred dollars okay i will purchase it یہ سن کر لڑکا پھر سے اپنے dad کے پاس گیا اور اس نے وہ ساری بات بتائی کہ میوزیم میں ایک old man نے کیسے اس پتھر کی قیمت دو سو ڈالر کھئی پھر اس کے فادر نے کہا کہ یہ لے کر تم ایک precious stone shop پر جاؤ جہاں پر تم کچھ مت کہنا اگر تم سے کوئی اس کا price پوچھے بس اپنی دو انگلی کھڑی کر دینا یہ سن کر وہ لڑکا precious stone shop پر چلا گیا وہاں پہ جا کر جب اس آدمی نے اس پتھر کو دیکھا تو اسے کہا کہ یہ تو بہت خوبصورت پتھر ہے اور یہ ورلڈ میں rarest of the rare پتھر ہے تمہیں کہاں سے ملا اس کا جواب اس لڑکے نے کچھ لے بھیا اس اونر نے کہا کہ میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں how much it cost اس لڑکے نے پاپس سے اپنی دو انگلیہ کھڑی کر دی تو اس اونر نے کہا two hundred thousand dollars okay I will purchase it no problem یہ سن کر وہ لڑکا بھاگا بھاگا اپنے گھر گیا اور وہ حیران تھا کہ تینوں جگہ تین الگ الگ پرائس کیسے مارکٹ میں دو ڈالرز میوزیم کے اندر two hundred dollars اور پریشیز سٹون شاپ میں two thousand hundred dollars جب یہ بات اس نے اپنے فادر کو بتائی تو اس کے ڈاٹ دو منٹ تک تو چھپ رہے پھر انہوں نے جو بولا نا guys وہ آپ کی لائف بدل دے گا تو اس بات کو دھیان سے سن اس کے فادر نے کہا کہ بیٹا تمہیں اب پتہ چلی کہ تمہاری لائف کی value کیا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کہاں پیدا ہوئے تم کتنے امیر ہو یا کہ تم کتنے گریب ہوت یا تم middle glass ہو تمہاری skin کا کیا color ہے تمہاری strengths کیا ہے تمہاری weaknesses کیا ہے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا فرق پڑتا ہے تو اس چیز سے کہ تم اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہو اپنی نظروں میں اپنے آپ کو کہاں سمجھتے ہو تم تمہاری لائف تمہاری اپنی نظروں میں کیا value ہے تم اب جن کے آج پاس کن کس بات بندوں کے ساتھ رہتے ہو تم کن کے ساتھ گھونتے پھڑتے ہو وہ زیادہ مہینے رکھتا ہے تمہیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ تمہیں اپنی importance اپنی نظروں میں اٹھانی ہے کسی اور کی نظروں میں نہیں اب یہ تمہارے پر depend کرتا ہے تم اگر ایسے بندوں کے ساتھ رہتے ہو جو تمہاری worth دو ڈالر سمجھتے ہیں تو تم اپنی worth دو ڈالر ہی سمجھنے ہو اور اگر تم اپنے آپ کو اس قابل بناتے ہو اور تم ایسے بندوں کے ساتھ رہتے ہو جو تمہاری قیمت دو ہزار سو ڈالر سمجھتے ہیں تو وہ تمہاری قیمت اتنی ہی سمجھتے ہو یہ آپ کے اوپڑے پینک کرتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو کسی اور کے کچھ کہنے سے آپ وہ چیز نہیں بن جاتے ہو لوگ تو کہیں گے لوگوں کا کام ہے کہنا لیکن یہ آپ کے اوپڑے پینک کرتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیسے بلٹ کرتے ہو کیسے کھڑا کرتے ہو because in the end it's only you and it's you آپ کو اپنی نظروں میں اٹھنا ہے کسی اور کی نظروں میں اٹھ نہیں اگر آپ اپنی نظروں میں اٹھ جائے تو دنیا کی نظروں میں آپ خود بک خود اٹھ جاؤ گے اس کہانے سے آخری میں ہمیں یہ سیکھنوں کو ملتا ہے کہ یہ ہمارے اوپڑے پینک کرتا ہے کہ ہم کن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں وہ لوگ ہی ہماری ورث بناتے ہیں یہ سائیکولوجیکل فیکٹ ہے کہ جن پانچ بندوں کے ساتھ ہم ریاللی میللی رہتے ہیں چھٹے ہم بنتے ہیں کیونکہ اگر آپ مارکٹ والا ایکزامپل ہو جس کے اندر لیڈی نے صرف دو ڈالر بولا اور وہیں اگر وہ اس شاپ پہ گیا جہاں پہ اونر نے دو ہزار ڈالر بولا تو یہ فرق پڑتا ہے اگر آپ اپنے آپ کو ایسے لوگوں ساتھ رکھتے ہو جن کا کوئی ایم نہیں ہے لائف میں جن کی کوئی گول نہیں ہے جن کا کوئی پرپس نہیں ہے تو آپ بھی ان کے طرح دو ڈالر کے ہی رہ جاؤ گے یعنی کی آپ بھی اپنی لائف میں ان کے جیسا ہی کرو گے کچھ ہٹ کے نہیں کرو گے لیکن اگر آپ اپنے آپ کو اس شاپ کیپر والی رکھتے ہو یہ آپ بھی ڈیپینگ کرتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کن لوگوں کے ساتھ رکھتے ہو کن لوگوں ساتھ رہتے ہو اٹھتے ہو بیگتے ہو بیکاوز آپ کے اوپر ڈیپینگ کرتا ہے سارا کسی ان دا انگ یہ صرف ہمارے اوپر ڈیپینگ کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کہاں رکھیں یا مارکٹ میں یا تو پریشیرز سون شاپ میں بیکاوز اگر ہم صحیح لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو ہمارے ساتھ بلکل صحیح ہوگا اور ہم اپنی گولز کو اچیف کریں گے لیکن اگر ہم ان لوگوں کے ساتھ رہیں گے جن کے لائف میں کوئی لینڈ نہیں ہے جن کا کوئی گول نہیں ہے تو ہم بھی اندہ ہیں ان کے تیرے بن جائیں گے آنکھ میں بس ہی کہوں گا کہ اپنے آپ کو اپنی نظروں میں اٹھا کسی اور کی نظروں میں کریں ویڈیو کو لائک کریں نیچے کمینگ کریں اور چینل کو سبسکرائب بنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی ساتھ اس بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں اگر آپ کو ہمارے چینل کی باقی ویڈیوز بھی پسند آتی ہیں تو ان کا لنک بھی نیچے دسکرپشن میں آپ ان کو بھی ایک چیک آؤٹ کر سکتے ہیں باقی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں